سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو خبر دیں گے کوئٹا سے کوئٹا میں زرخون روڈ پر ہونے والے دھماکے کی سی سی ٹی وی فوٹیج وقت میں حاصل کر لی ہے دھماکے کے بعد ہر طرف دھوئے کے بعد علچہ گئے سیکیورٹی اداروں کو بھرپور کارکردگی دکھانا ہوگی یہ کہنا ہے وزیراعلا بلوچستان کا سی سی ٹی وی فوٹیج کوئٹا میں زرخون روڈ پر ہونے والے دھماکے کی وقت نیوز نے حاصل کی ہے اس وقت یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح دھماکے کے بعد ہوا میں بادل بلند ہو رہے ہیں دھوئے کے اور دھوئے کے یہ بادل چانو جانب دیکھے جا سکتے ہیں یہ مناظر وقت نیوز کے ٹیلویجن سکرین پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں آج سو بحسوسناک واقعہ پیش آئے کوئٹا میں زرخون روڈ پر دھماکا ہوا نجی اسپتال کے قریب اور دھماکے کی سی سی ٹی وی فوٹیج وقت نیوز نے حاصل کر لی ہے ایسی پر بات کریں گے وقت میں اس کے نمائندہ وطن یار ہمارے ساتھ موجود ہیں جی وطن یار فوٹیج میں مزید کیا دیکھا جا سکتا ہے جی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گاڑیاں جو ہے وہ رواں دواں ہیں سریعب کی جانب سے شہر کی طرف اور شہر سے ڈبل روڈ اور سریعب کی طرف اور اسی آسنا میں جو ہے یہ زردار دھماکہ جو ہے بلکل الخیر اسپتال کے سامنے سریعب پل کے بلکل اینڈ پر جو ہے یہ زردار دھماکہ ہوتا ہے اور اس زردار دھماکے کے نتیجے میں دیکھا جا رہا ہے اسی سیٹی پوٹیج میں بھی کہ ایک بہت بڑا وہاں پر افراد تفریق عالم پیلتا ہے اور دعا آ جاتا ہے اس کے نتیجے میں اب تک جو زخمیوں کی تعداد بتائی گئی وہ چودہ افراد ہیں جن میں سے اسپتال ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ دو افراد جو ہیں ان کے حالت تشویشناک ہے جبکہ سرفراز بکٹی صبحی وزیر داخلہ نے تمام زخمیوں کی حالت کو جو ہے وہ بہتر اور خطرے سے باہر بتایا ہے وزیر اعلیٰ پلچستان نے بھی شدید برہمی کا اظہار کیا ہے کہ سکورٹی اداروں کو سکورٹی فورسس کو اپنی کارگردگی کو مزید بہتر بنانی ہوگی تاکہ اس قسم کے واقعات کی روکتام جو ہے بھو ہو سکے اس دماغی کے بعد ایک بار پھر کوئٹا کی فضا جو کہ اس سے قبل سوگوار دی بلکل یہاں پہ خوف کا ایک عالم پیدا ہوا ہے اور لوگ بلکل خوف زدہ ہو چکے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے تین دن پہلے ایک کتنی قیامت پہ سکورٹا جو ہے ایک بہت بڑا دماغہ کوئٹا میں ہوا اور اس کے بعد آج تیسرہ تین دن گزر گئے ہیں کہ آج پھر ایک دماغہ کوئٹا میں ہوا تو اس حالت میں جو ہے شہری بلکل خوف و حراس میں مختلع ہیں اور کچھ حالقوں کا کہنا یہ ہے کہ ان دماغے کا مقصد یہ کہ کومبنگ آپریشن جو کہ گزشتہ شب سے شروع کی گئی ہے کوئٹا اور گرد و نوہ میں سنجاوی اور زیارت کے علاقوں میں یہ اس کا رد عمل جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے شکریہ وطنیار تفصیلات سے آگاہ کرنے کا ناظرین اس وقت آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے دھماکے کے بعد یہ پورا علاقہ دھوئے کے بادلوں سے بھر گیا ہے ہر طرف دھواں ہی دھواں دکھائی دے رہا ہے یہ معمول کے مطابق ٹرافک چلتے ہوئی دکھائی دے رہی ہے سی سی ٹی وی فوٹیج میں اور اس کے بعد یک دم یہ دھماکہ ہوا جس کے بعد پورا علاقہ دھوئے کے بادلوں سے بھر گیا اور یہاں پر کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے دھماکے کے بعد ایر کے روز ہونے والے دھماکے کے زخم ابھی بھرے نہیں تھے کہ آج پھر دھماکہ ہوا ہے لیکن اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ دس افراد زخمی ہو چکے ہیں جن میں پانچ سے پولیس اہلکار بھی شامل ہیں اور زرگون روڈ پر واقعی ایک نجی اسپتال کے قریب یہ دھماکہ ہوا ہے اطلاعات یہ آتی ہیں کہ ایک پولیس موبائل جو گشت کر رہی تھی اس سے پولیس موبائل نشانہ بنایا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ پانچ پولیس اہلکار زخمی ہیں مضموع طور پر دس افراد زخمی بتایا جاتے ہیں ایک گاڑی اور دو موٹر سائیکلوں کو بھی نقصان پہنچا ہے اور دھماکے میں پولیس گاڑی کو نشانہ بنایا گیا تھا